سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھا خیریت سے ہوں گے تو ویورز میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبرکہ پڑھوں گی تو میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث میں سے چند احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے میرے دین علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے بھی اور ثواب بھی ملے گا تو ویورز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی میری چالیس احادیث کو یاد کرے گا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں تو ہم ان چالیس احادیث کو یاد کریں یہ بہت ہی مکسر ہیں اور آسان ہیں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دینی علم میں اضافہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ انتقال کر جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذابِ قبر سے محفوظ فرمائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات شید کرنے کو منع فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخفی طریقے سے جنہیں چھپے ہوئے طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پانی پیئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو اور گھٹا گھٹ بڑے بڑے گھونٹ لے کر نہ پیو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرمہ اسمد ہے جو نظر کو تیز کرتا ہے پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں کا جہاد حج ہے قسل جمعہ پورے ہفتے کی طہارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن قسل کیا تو وہ اگلے جمعہ تک گناہ و محصیت کی گندگی سے پاک ہو گیا حسن اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو گھٹیا انسان کی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے گھٹیا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے چھوٹے سلام میں پہل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے بڑوں کو سلام کرے گزرنے والے بیٹھے لوگوں کو سلام کرے اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے موت کو ہمیشہ یاد رکھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو قصد سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کر دینے والی ہے اچھا تو ویورز آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ بکس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ